ام ایس ایل ای ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے زمین والے اصحاب رسول اللہ کو جس طرح یاد کریں گے رب العالمین انہیں اسی طرح یاد کرے گا جب مسلمان کہیں گے یولائی کا ہم المتقون یولائی کا ہم المومنون یولائی کا ہم المفلحون یہ کامیاب ہیں یہ متقی ہیں یہ فلاح پانے والے ہیں تو کسی زمرے میں اللہ ہم کو بھی نجات قرار دے گا ہم کو بھی متقی قرار دے گا لیکن کوئی کہے گا کہ اگر یہ دراصل کیا ہیں دیوانے ہیں تو رب العالمین جواب میں وہی کہے گا کہ وہ دیوانے نہیں تم دیوانے ہو جیسا تم زمین پہ کہو گے ارش والا آسمانوں پر تم ہی وہی کہے گا یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میعار ہے کہ فرمایا لوگو سنو تم دیوانے ہو وہ دیوانے نہیں ہیں ولیکن لا يعلمون اصل میں تم ہی پتہ نہیں ہے آج کتنے فرقے ہیں جو بڑا درد رکھتے ہیں دین کا بڑے بڑی جماعتیں ان کے پیچے لگی ہوئی ہیں اور بہت سے ان کے اقوال لوگ وہی کی طرح مانتے ہیں ٹیمل کے اندر بھی بہت سے پھر لیکن سب کہنا کہے ہم صحابہ کو کچھ نہیں سمجھتے جو وہ بھی ہماری طرح انسان ہے ہم صرف کتاب و سنت کو سمجھیں گے یہ میعار نہیں ہے صحابہ کا صحابہ کا بڑا اونچہ میعار ہے اچھا دوسری طرف سے بھی سمجھ لو بعض لوگ صحابہ کے عمل پر تنس کرتے ہوئے ان کی عزت گراتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے اندر بھی لڑائیاں ہوئی ان کے اندر بھی رشا کشی ہوئی ان کے اندر بھی پرابلمز ہوئے اور ان میں ایک غلط تھا ایک صحیح تھا تو پھر تو کیا ہے ہم کیسے غلط کا ساتھ دیں گے یاد رکھو ہمیں ان کے عمل سے نہیں ان کی صحابیت سے محبت ہے پہلے صحابی کون ہے سمجھ لو صحابی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو حالت ایمان میں اور مرہ بھی ہو حالت ایمان میں منافق اس سے نکل گیا اس کی موت حالت ایمان میں نہیں ہوئی اسلام تو لایا ہو موت اسلام پہ نہیں ہوئی اسی واسطے ابو جہل ابو لرب سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے صحابی نہیں ہو سکتے کیوں وہ حالت ایمان میں اللہ کے رسول کو دیکھے نہیں حالت کفر میں دیکھے حالت ایمان میں دیکھا ہو اور حالت ایمان ہی میں انتقال کیا من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلما وماتا علیہ السلام یہ صحابہ کی تعریف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو حالت ایمان میں اور پھر مرابی ہو حالت ایمان میں ان الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفقه محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في اجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستبا على سوقه یعجب الزراع ليغیظ بهم الكفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَا السُّفَهَاءَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اللهم أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اشْتِنَابَهُ اللهم علمنا ما ينفعنا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَارْزُقْنَا عِلْمًا رَبِّ شرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اسَأَلْلَّهِ كَيْنَامُ سِي ابْتِدَى اسَكِنَامُوا كِيْ كَيْنْتِهَاهِ نَهِ وَلَوْا أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ عُزَّاتِ اَقْدَسِ پَرْكَرُونَ دَرُودُ سَلَامُهُ جُوْ تمام جَهَانُوا كَيْلِيهِ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ بَنْكِ آيَتِهِ اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وَبَارِكَ على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد بردرانِ اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائقِ احترام ماؤں اور بہنوں رب العالمين سور فتح میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارُ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی مدہ و تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وَالَّذِينَ مَعَهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہے نہ ہمارے آباؤ اجداد رہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے بڑے علماء رہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ائمہِ اربا رہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محدثین رہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تابعین رہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تابع تابعین رہے ان سب کے بارے میں نہیں فرمایا جن کے بڑے بڑے عظمتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں جن کی تقوی جن کا صبر جن کی ولایت جن کا توقل مثال دی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہے ان کی مدہ نہیں ہے یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مدہ نہیں ہے امام مالک کی مدہ نہیں ہے امام احمد ابن حنبل کی مدہ نہیں ہے اور اسی طرح امام شافعی کی مدہ نہیں ہے امام بخاری کی مدہ نہیں ہے امام مسلم کی مدح نہیں ہے اسی طرح امام مسلم اور اسی طرح ترمزی اور ابن ماجا اور اسی طرح طبرانی اور اسی طرح ابن تیمیہ ابن قیم کسی کی بھی تعریف نہیں ہے یہاں پر تعریف رب العالمین نے ماں کے ساتھ کی ہے فرمایا کہ جو ان کے ساتھ رہے کون رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رہے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ رہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ رہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رہے اسی طرح طلحا زبیر اسی طرح سعد ابن ابی وقاس اور اسی طرح ابو عبیدہ ابن الجراح اسی طرح بعد میں آنے والے جتنے صحابہ رہے ان سب کے بارے میں تعریف قرآن کرتا ہے بقیوں کے بارے میں آپ کرتے ہیں آپ کی چلے گی یا رب کی چلے گی رب فرماتا ہے کہ والذین معا ان کے ساتھ جو رہے وہ کون لوگ ہیں اشداؤ علی الكفار رحماء بینہم وہ کفار پر بڑے سخت ہوتے ہیں ان کا کردار کیا ہے وہ کردار رب کو بہت ہی پسند بھی آیا ہے وہ کردار کیا ہے اشداؤ علی الكفار کفار پر بڑے سخت رحماء بینہم آپس میں بڑے رحیم آپس میں بڑی درگزر آپس میں مافی تلافی آپس میں خوش مزاجی آپس میں ایک دوسرے سے مسکرا کے ملنا آپس میں بڑی بڑی غلطیوں کو ماف کر دینا آپس میں دلی محبت کرنا لیکن کفار پر بڑے سخت ہیں آج ہم الٹھا دیکھتے ہیں اسی واسطے ہمارا کوئی درجہ نہیں رب العالمین کا دو درجہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے فرمایا کہ اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ وریضوانا تم ان کو دیکھو گے کیسے دیکھو گے نماز میں دیکھو گے رکوع میں دیکھو گے سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے یعنی عبادتوں میں ہی دیکھو گے تم انہیں ہمیشہ ان عبادتوں کو کرتے کرتے چہرے پہ نورانیت ٹپک رہی ہوگی چہرے پہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوگی تم انہیں پہچان لوگے ان کے چہرے کو دیکھ کر تراہم رکعا سجدن رب العالمین ان کی عبادت کی گواہی دیتا ہے ان کو رکوع کرتے ہوئے ان کو سجدہ کرتے ہوئے تم دیکھو گے قرآن جس کی عبادت کی گواہی دیتا ہے اور جس کی گواہی نہیں ہے اس کی عبادت کا کیا پتا ہماری عبادتوں کی کوئی گواہی نہیں ہمارے ولیوں کی عبادتوں کی کوئی گواہی نہیں ہمارے اماموں کی کوئی گواہی نہیں ہمارے محدثین کی کوئی گواہی نہیں ان سب سے اونچہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا فرمایا کہ تراہم رکعا سجدہ ابتغون فضلا من اللہ و رضوانا اللہ کا رضوان اللہ کی رضا اللہ کی خوشی تلاش کرتے ہوئے ہمیشہ پائیں گے ابتغون چاہتے ہیں تلاش کرتے ہیں ابتغا ابتغی کا مطلب ہے تلاش کرنا انتہائی کوشش کرنا کسی چیز کو پانے کے لئے فرمایا کہ یہ اخلاص کی دلیل ہے ان کی ہمارے اخلاص کا کوئی پتہ نہیں ہے لاکھ نمازیں پڑھیں پتہ نہیں کیا ہے کہ آپ کو لوگ نمازی کہیں اس واسطے پڑھ رہے ہوں لاکھ عبادتیں کریں پتہ نہیں عبادتیں اس واسطے کر رہے ہوں کہ لوگ تمہاری تعریف کریں صدقے کے بڑے ڈنکے بچتے ہوں پورے عالم میں لیکن پتہ نہیں ایک روپیہ بھی اللہ کے لئے خالص دیا ہو یا لوگوں کے لئے دیا ہو ہمارے اخلاص کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے سے پہلے آنے والوں کی کوئی دلیل نہیں ہے رب العالمین نے اخلاص کی دلیل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی فرمایا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ ہی کتلاش کرتے ہوئے اللہ ہی کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے کام کرتے ہیں ابتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود تم دیکھو گے ان عبادتوں کا اثر ان کے چہروں پہ ہوگا یا رب رب نے کہاں کہاں ان کی تعریف کیے دیکھیں عبادتوں کی الگ تعریف اخلاص کی الگ تعریف پھر اس اخلاص اور عبادتوں کا مجموعہ جب بن کے چہرے پہ نورانیت اختیار کیا تو اس کی الگ تعریف فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کے سجدوں کے نشان کو تم ان کے چہروں پہ دیکھو گے بعض لوگ اس سے یہ سمجھ لیے کہ زمین پہ آپ سجدہ کرتے کرتے جو گھٹا بیٹ جاتا ہے نا اللہ ان کی تعریف کرتا ہے وہ حسیر میں کرتے کرتے ہمارے گھٹے بیٹ گئے ہیں یاد رکھیے وہاں اس کی تعریف نہیں ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب رسول اللہ کے چہروں کی تعریف جبین پہ جو بیٹتا ہے پیشانی پہ جو بیٹتا ہے گھٹا اس کی تعریف نہیں ہے وجوہ وجہ کی جمع ہے وجہ کہتے ہیں چہرے کو پیشانی کو نہیں پیشانی کو جبین جبہ کہتے ہیں تو فرمایا کہ سیماہم فی وجوہیم من اثر السجود سجدوں کے نشان تم انہیں دیکھو گے ان کے چہروں پر سے یعنی للہیت عبادت تقوی صبر انعبت قناعت ان سب کا مجموعہ جب انسان ایک لمبی مدت تک اسی میں اصبر ہوتا ہے اسی میں زر جاتا ہے تو رب ایک چہرے پہ اس کی نورانیت عطا کرتا ہے جو دیکھتے ہی کہتا ہے کہ یہ آدمی سچا لگتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ آدمی بڑا ایماندار لگتا ہے اس کے چہرے کو دیکھو جیسے حضرت عدی ابن حاتم نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں دیکھا تو فکار اٹھے کہ اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا چہرے کو دیکھ کہ ایک نورانیت ٹپکتی ہے جو رب العالمین انہیں عطا کرتا ہے سیماہم فی اوجوہیہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل یہ جو اللہ رب العالمین کہتا ہے نجی کہ ان کے اثرات سجدے کے تم دیکھو گے انہیں پہچان لیے جائیں گے ایسے چہرے ہیں ان کے یہ تعریف صرف قرآن میں نازل نہیں ہوئی ہے اللہ کہتا ہے ہم نے یہ تعریفیں ان کے بارے میں تورات اور انجیل میں بھی بیان کر دی یا رب جن کی تفصیل رب العالمین نے تورات انجیل میں جو بیان کر دی ہو ان کی عظمتوں کا کیا کہنا ان پہ کوئی آواز اٹھائے ان پہ تنس کرے ان پہ انگلی اٹھائے کہ انہوں نے ایسے کیے ویسے کیے تو اس کی بربادی یقینی ہے اور اس کا اللہ رب العالمین سے ناراض ہونا یقینی ہے میرے بھائیوں آگے چلو فرمایا ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّورَات وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجیل ان کی مثال اللہ رب العالمین تورات میں بھی دے رہا ہے انجیل میں بھی ہے کیا مثال ہے ایک تو یہ چہرے کی نشانی ہے ہی آگے مثال کیا ہے یہ نشانی جیسے کہ کسی آدمی نے چھوٹی سی ایک بیج بودی اور وہ بین سے یہ کولا سا پودا نکل آیا پھر اس کے بعد بڑھا آگے اتنا کہ مضبوط ترین تنہ ہو گیا اور اس مضبوط ترین تنے کو دیکھ کر کسان بڑا خوش ہو رہا ہے کہ بہت جلد ہمیں یہ پھل بھی دے گا اور یہ مضبوط ترین درخت کئی درخت کو بنائے گا اور یہ آگے چل کر میرے عمر کا سہارا بنے گا تو ایسے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے رسول کے ایک جمع ایک بچہ حضرت علی ایک عورت حضرت خدیجت القبرہ ایک صدیق آزاد مرد ایک غلام زید ابن حارسہ ایک چھوٹے سے پودے کی شکل نکلی لیکن ہوا کیا کہ ذرعن اخرج شطعہ فآذرہ پھر اس کے بعد کیا ہوا فستغلض سخت ہو گیا پھر اس کے بعد ایک بہترین جماعت بن گئی استواء علا سوق پھر اس کے بعد تنے پہ کھڑا ہو گیا یعجب الزرع تمام مسلمانوں کو وابستہ تمام مسلمانوں کو امیدیں انہی سے وابستہ تھی اور یہ درخت پورے عالم اسلام میں پھیل گیا تو کیا ہوا یعجب الزرع علی یغیض بہم الكفار جو کسان ہے وہ خوش ہو رہا ہے اور جو اس کے طرفدار نہیں ہیں جو دراصل جلتے ہیں حسد کرتے ہیں کافر ہیں وہ دراصل اس سے بڑا جلن محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا اور یہ لوگ کیوں مضبوط بن گئے ان کی وجہ سے اسلام کیوں ایک تناور درخت بن گیا ان سے جلتے ہیں ان سے حسد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دراصل برائی چاہتے ہیں تو اصحاب سے جو بھی برائی چاہے گا انہیں لانتان کرے گا انہیں گرائے گا یاد اللہ وعدہ کرتا ہے ایسے ہی ایمان والوں سے جو نیک عمل کرتے ہیں منہم مغفرہ اللہ تبارک وطعالہ ان کی مغفرت کرے گا واجرا عظیما اور انہیں بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا عجر دینے والا ہے فرمائے سورہ نسا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُول جو کوئی اللہ کے رسول سے مخالفت کرتا ہے الگ راستہ بناتا ہے شخ اس کی جمع ہے شقاق اور اسی سے یُشَاقِق نکلا ہے اور شخ کہتے ہیں تکڑی کو یہ حدیث کے دوسرے الفاظ میں بھی آیا ہے کہ فرمایا وَتَّقُ الْنَار وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَح دیکھو ایک کجور کی بھاگ دے کر ہی ایک کجور کا تکڑا دے کر ہی ایک الگ سی جماعت کو ایک الگ ہو جانے کو شخ کہا جاتا ہے فرمایا یُشَاقِق الرسول رسول سے جو تکڑی بناتا ہے جو الگ ہوتا ہے مِن بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى بعد اس کے رب العالمین ان کے لیے ہدایت کا راستہ بلکل واضح کر دے مِن بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور اتباع کرے مومنین کی راہ کو چھوڑ کر کسی دوسری راہ کے ساتھ تو اللہ تبارک وطعالہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا انہیں وہیں پھلٹا دیتا ہے جہاں یہ پلٹنا چاہتے ہیں انہیں وہیں گمراہ کر دیتا ہے جہاں یہ گمراہی چاہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّم پھر پھیکتا ہے اٹھا کے انہیں جہنم میں وساعت مصیرہ یہ باب برا ٹھکانہ ہے تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کی مخالفت مومنین کی مخالفت خالی اللہ کے رسول صلی اللہ کی مخالفت نہیں یہاں پر فرمایا فرمایا کہ اُشاقِقِ الرسول مِن بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتْتَبِقْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے معلوم ہوا اصحاب کی راہ کو چھوڑ دینا جہنم میں جانے کے برابر ہے جہنمی بن جاتا ہے خالی قرآن اور حدیث نہیں چلے گا قرآن اور حدیث کے ساتھ منحج صحابہ دپچک نہیں آئے گا تب تک وہ سیدھی راہ پر سرات مستقیم پر نہیں ہوگا آج بہت سے لوگ ہیں بڑے اللہ والے بھی لگتے ہیں اور بڑے ایماندار بھی لگتے ہیں بعض بڑے کیا ہیں تحریکی بھی لگتے ہیں بعض بڑے کیا ہیں اسلام کا درد لیے ہوئے لگتے ہیں مسلمانوں کی حالت زار پر بڑے فکری طور پر کیا گفتگو ہوتی ہے اور لوگ ان کو بڑے بڑے علامہ سمجھ لیتے ہیں لیکن طریقہ اکار میں قرآن و سنت کا نعرہ کرتے ہیں اصحاب سلف کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں یاد رکھو جو اصحاب سلف اصحاب رسول اللہ کی راہ کو چھوڑ گیا یاد رکھو وہ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے اللہ انہیں وہی گمراہ کر دیتا ہے جہاں وہ گمراہی چاہتے ہیں و نسلی ہی جہنم اور پھینک دیتا ہے اٹھا کے جہنم میں وساعت مسیرہ یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یاد رکھئے آج ہمارا معاملہ اس معاملے میں بہت ہی گمگیر خطرناک ترین ہے ہر کسی دائی کو سمجھ لیا کہ بڑا اللہ کا کام کرنے والا ہے ہر کسی دردمند کو سمجھ لیا کہ بڑا دیندار ہے ہر کسی آدمی کو سمجھ لیا کہ اس کے اندر یہ مفکر اسلام ہے یہ فلان ہے لیکن ان کے نعرے کیا ہیں ان کے نعرے یہ ہیں کہ کتاب سنت ہمیں کافی ہے ہم جیسے سمجھیں گے ویسے سمجھیں گے صحابہ کی سمجھ کی کوئی اہمیت نہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا فہم ہمیں نہیں چاہیے تو یاد رکھو رب کہتا ہے ان کا ایمان ہوتے ہوئے ان کی نماز ہوتے ہوئے ان کے سجدے ہوتے ہوئے رب انہیں گمراہی میں وہیں پلٹھا دیتا ہے جہاں یہ پلٹنا چاہتے ہیں اس واسطے آج دیکھیں کوئی تحریکی ہے کوئی اخوانی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلی ہے کوئی نقش بندی ہے کوئی سہر وردی ہے کوئی فلاں ہے ان سب کا نعرہ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب ہی کا ہے لیکن کہاں اصل غلطی ہوئی کہاں یہ دراصل ٹھوکر کھائی کہاں یہ بدلے کہاں یہ غاروں میں گرے یہ گمراہی کی عطا گہرائی وں یا ہم تھے یا میرے باپ تھے یا آپ کے باپ تھے یا ہمارے آبا و اجداد تھے یا تمہارے آبا و اجداد تھے کوئی نہیں تھے جب رب نے کہا قرآن میں غیر سبیل المؤمنین مؤمنین کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس وقت صرف اصحاب رسول اللہ تھے اس وقت ابو بکر تھے عمر تھے عثمان تھے علی تھے ابو عبیدہ تھے سعید ابن زید تھے طلحہ تھے زبیر تھے اسی طرح ابو ذر غفاری تھے اسی طرح سلمان فارسی تھے اسی طرح معاذ ابن جبل تھے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کے یہ صحابہ تھے جن کا فہم کے بغیر نہ قرآن سمجھ آتی ہے نہ حدیث سمجھ آتی ہے نہ صحیح راہ ملتی ہے نہ صراط مستقیم ملتی ہے تو فرمایا نولی ہی مات واللہ ان کے راستے کو چھوڑ کر تم ہزار نمازیں پڑھو ہزار تم سجدے کرو ہزار دین کی باتیں کرو ہزار درد مندی دکھاؤ ہزار تم مسلمانوں کی فکر کرو ہم تم ہی پھیریں گے گمراہی میں جہاں تم چاہتے ہو جہنم پھر وہاں پر پھینک دیا جائے گا جہنم میں وساعت مسیرہ یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے سورہ بقرہ میں فرمایا جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اسی طرح جس طرح ایمان لائے ہیں اصحاب کیوں فرمایا الناس لوگوں کی طرح علیف لام معرفہ کا ہوتا ہے خاص لوگوں کی طرف اشارہ ہے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ کون لوگ تھے جی قرآن جب اتر رہا تھا کس کی طرف اشارہ تھا تم تھے ہم تھے ہم تھے ہمارے آبا و اجداد تھے کون تھے اللہ نے جب منافقین کو کفار کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ کیسے ایمان چاہیے رب کو تمہارے مرضی کا ایمان تمہارا من پسند ایمان نا نا چک کیا رکھا ہے چک کیا رکھا ہے کہ کمام الناس ان لوگوں کی طرح جس طرح اصحاب لائے ہیں شرط وہی ہے ایمان ان کا ہو ان کا سا ایمان اور عقیدہ میرا رب قبول کرتا ہے ان کا عقیدہ نہیں ان کا ایمان نہیں میرا رب قبول نہیں کرتا چک یہی ہے کہ اصحاب کی طرح ایمان لاؤ کمام الناس تو کہتے ہیں یہ بدبخت منافقین مشرقین کہتے ہیں ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان لائیں یہ ابو حریرہ پاگل کی طرح پڑا ہوا ہے مسجد نبوی کے سڑیوں پر یہ ابن مسعود ہیں جو مار کھا کھا کے پڑے ہوئے ہیں یہ ابو بکر ہیں جن کو ہم نے چہرہ ہی بگاڑ دیا ہے مار مار کے یہ سوہیب یہ خباب یہ ابو فہائکا یہ اس طرح کے امار یاسر سمیہ جو ہمارے غلام ہیں جب ان کو ہم مار پیٹ ہیں ان دیوانوں کی طرح ہم ایمان لائیں اللہ جواب یہ کاروائی جواب میں کہتا کہ سنو مسلمان جو صحابہ کو گالی دے گا رب تعالی عرش کے اوپر سے وہی گالی انہیں رکھے گا انہوں نے کہا جس طرح اللہ کے رسول کے صحابہ ایمان لائے تے ویسے ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان لائے تو اللہ کہتا ہے وہ دیوانے نہیں ہیں تم دیوانے ہو غور کرنا خالی ترجمے سے نکل نہ جانا زمین والے اصحاب رسول اللہ کو جس طرح یاد کریں گے رب العالمین انہیں اسی طرح یاد کرے گا جب مسلمان کہیں گے وے اولائی کا ہم المتقون یہ کامیاب ہیں یہ متقی ہیں یہ فلاح پانے والے ہیں تو کسی زمرے میں اللہ ہم کو بھی نجات قرار دے گا ہم کو بھی متقی قرار دے گا لیکن کوئی کہے گا کہ اگر یہ دراصل کیا ہیں دیوانے ہیں تو رب العالمین جواب میں وہی کہے گا کہ وہ دیوانے نہیں تم دیوانے ہو جیسا تم زمین پہ کہو گے ارش والا آسمان پر تم ہی کہے گا یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ سلم کا میعہ رہا ہے کہ فرمایا لوگو سنو تم دیوانے ہو وہ دیوانے نہیں ہیں ولیکن لا یعلمون اصل میں تم ہی پتہ نہیں ہے یہ اصحاب رسول اللہ کی عزمت ہے میں عنوان کی وضاحت نہیں کی آش میں مضمون دے رہا ہوں آپ عنوان کی وضاحت سمجھ کے بیٹھیں آپ کو تو بتا ہوگا جس عنوان پہ مجھے گفتگو کرنی تھی اصحاب رسول اللہ کون ہیں میں نے یہ عنوان شروع میں نہیں دیا تا کہ آپ کے ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے کشمکش میں رکھوں اور خود آپ کے اندر تلاش اور سرچ کا مادہ پیدا کروں بعض لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں بس نین لگتی یہ پھر اٹھ کے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں بعض لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں بڑے پریشان حال ہے آدھا گھنٹہ کیسے گزرتا پتا نہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں نکل جاتے ہیں خودبے کا ایک لفظ نہ ان کے ذہنوں میں بیٹھتا ہے نہ ان کے ذہنوں سے ان کے دلوں پہ اترتا ہے نہ وہ سمجھنے کی کبھی کوشش کرتے ہیں تو میں نے آج انداز تھوڑا سا بدلا میں نے مضمون دیا انوان کے تحت رب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے بارے میں کیا کیا مدح کرتا ہے کہیں فرمایا فَإِن آمنوا دیکھو جیسے اصحاب رسول اللہ جیسے ایمان لائے ہو تو ہدایت پاؤگے وَإِن تَوَلَّو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق راد رکھو اگر روگردانی کروگے پھر تو تمہاری زد ہے تم ٹکڑے ٹکڑے بن جاؤگے تمہارے لئے کوئی راہ نہیں تو صحابہ کا راستہ صحابہ کا معاملہ اتنا اونچہ ہے کہ ہم سب کو یہی ہدایت ملی کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جیسے ایمان لائے جیسے عمل کیا وہی نمونہ تمہارے لئے ہے مسلمانوں جب تک تم اصحاب کو نہیں مانوں گے جب تک ان کے فہم کو نہیں مانوں جب تک تم قرآن اور حدیث ان کے تشریحات میں نہیں پڑھو گے تو یاد رکھو تب تک تم نمومنین کی راہ پہ ہوگے نہ دراصل تم کامیابی کے زینے پہ چڑھو گے گمراہی تمہارا مقدر ہوگی لیکن آج بہت سے ایسے کتے بیٹھے ہوئے ہیں نٹ کے اندر جو لوگوں کے اندر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اور ان کی رفعتوں کو گرانا چاہتے ہیں یاد رکھئے اس کا شکار ہم میں بہت سے نوجوان بھی ہو جاتے ہیں اس واسطے کے انہیں عظمتوں کا پتہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بہت سے گفت سامنے رکھی تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اب آگے چل کر آپ کے سامنے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرتوں اور ان کے عقیدے کے اعتبار سے گفتگو ہو جائے تاکہ ہمارے عقیدے کے اندر بگاڑ نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میار حق ہدایت کا میار ہے خواہ کوئی بھی ہو خواہ اس نے لمبہ عرصہ گزارا ہو خواہ اس نے کسی جنگ میں شرکت کی ہو خواہ وہ ایک لمحے کے لئے ملاقات کیا ہو خواہ وہ ایک لمحے کے لئے صحبت اختیار کیا ہو یاد رکھو وہ صحابی ہے اور وہ صحابی اگر بن گیا جیلانی مل کر ایک صحابی کے بال کے برابر نہیں ہو سکتے اسی واسطے بعد میں آنے والے تمام علماء اور صلحاء اور عتقیاء کا اتفاق رہا کہ ہم سب سے اونچے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس معاملے میں کسی کی دو رائے نہیں ہیں امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے استادوں کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں ابھی امام بخاری کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کا زمانہ یعنی تابع التابعین کا زمانہ گزر رہا تھا ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ عمر بن عبدالعزیز زیادہ فضیلت والے ہیں یعنی امیر معویہ رضی اللہ عنہ پوچھنے والا بھی بڑا ذہین تھا اس نے بھی ایسا ویسا سوال نہیں کیا اس سوال کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے اس نے جو سوال کیا اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے چند دو تین باتیں آپ کے ذہنوں میں بٹھا دیتا ہزرت عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جو صحابہ کے بعد خلفہ کے بعد سب سے تہی ترین حکومت کیے خلافت علا من حاج نبوہ کے اعتبار سے بہت سو نے کہہ دیا کہ چار خلفہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ خلیفہ خامس عمر بن عبدالعزیز ہے ایسے صالح ایسے متقی ایسے اللہ سے ڈرنے والے ایسا عادلانہ نظام جن کے حکومت میں بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے جن کا عدل و انصاف کا ڈنکہ بچتا تھا جنہوں نے اپنا تمام تر اساسہ اللہ کی راہ میں دے کر صرف فاقہ کشی کی اور ظلم سے روکنے کے لیے اپنے خاندان والوں پر بھی جو مال و دولت جمع ہوئی تھی وہ سب لے کر بیت المال میں جمع کر دیا یوں سمجھ لیجئے صحابہ کے بعد آنے والوں میں سب سے بڑا اونچہ مرتبہ کسی کا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز کا خاص طور پر خلافت کے اعتبار سے اچھا اب حضرت امیر معاویہ کے سلسلے میں بھی سن لیجئے یہ وہ شخصیت ہیں جو پہلے پہلے اسلام قبول نہیں کیا اور ان کے باپ تو فتح مکہ تک زبردست مخالف رہے اسلام کے ابو سفیان ہر جنگ میں انہوں نے کفار کی طرف سے سرداری کا حق ادا کر دیا اس حد تک انہوں نے کیا کیا مسلمانوں کے خلاف کیا کئی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف سردار بن کے آئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے ہی باپ کا ساتھ دیتے رہے یہاں تک کہ آخری میں سات ہجری کے قریب اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ان کی زندگی اسلام کے لیے رہی لیکن اصحاب کی اگر کیٹگری کی جائے تو سب سے ادنا کیٹگری میں حضرت امیر معاویہ آئیں گے ہاں صدیق اکبر کی سب سے پہلی کیٹگری ہے تو حضرت امیر معاویہ اصحاب رسول اللہ کی تیسری کیٹگری میں آئیں گے اب پوچھنے والا یہ بڑا ذہین طلب سوال کیا تھا کہ یہ جو اصحاب رسول اللہ کے آخری درجے پر امیر معاویہ ہیں ان کی شان ان کی فضیلت زیادہ ہے یا بعد میں آنے والوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جس شان کے متقی پرہیزگار ہیں یا ان کی شان زیادہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں بقاری سے پہلے حدیث کے امام اگر مشہور ترین شخصیت کوئی تھے تو وہ عبداللہ بن مبارک تھے انہوں نے کہا کہ تم کیا بات کرتے ہو تمہاری بات بڑی عجیب ہے یاد رکھو حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے رسول کی معیت میں کسی جنگ میں شرکت کی اور اس جنگ میں ان کے گھوڑوں کے ناک میں اس کے چلنے کی وجہ سے جو دھول جا کے مائل بن گئی اس مائل کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے یہ ہے صحابہ کی شان انہوں نے کیا کہا کہا کہ امیر معاویہ نے کسی جہاد میں حصہ لیا اور اس جہاد میں ان کا گھوڑا چلا اور اس کے چلنے سے پاؤں سے گرد اڑی وہ گرد جمع ہوئی ناک میں ناک میں مائل بن گیا وہ مائل کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ امیر معاویہ کے ناک کے مائل کے برابر بھی میں نہیں ہوں بلکہ کہا کہ امیر معاویہ کے استعمال شدہ گھوڑے کے ناک کے مائل کے برابر بھی میں نہیں ہوں یہ نہیں کہا کہ امیر معاویہ کے ناک کے مائل کے برابر میں نہیں ہوں بلکہ اس گھوڑے کو بھی اتنی اہمیت دی جس پہ سوار ہو کے اللہ کے رسول کی معیت میں چلے تھے کہا کہ امیر معاویہ کا ناک کا مائل تو بہت دور ہے اس کے گھوڑے کے ناک کے مائل کے برابر بھی میں نہیں ہوں یہ صحابیت کا درجہ اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ نے جب کہا یاد رکھو تم لوگ بغاریوں مسلم کی روایتوں میں بھی الفاظ آئے ہیں جو پہلے کا حصہ نے بیان کر رہا ہوں فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں تبدیل ہوئے یعنی فرق بازیاں ان کے اندر 71 ہوئی 71 فرقوں میں تبدیل ہو گئے نصارہ بہتر فرقوں میں تبدیل ہو گئے گمراہیاں ان کو لے ڈوبی اور ان کے اندر تفرق بازیاں فرق 72 بنے فرمایا کہ میری عمد 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی ہماری عمد کے اندر سطر پر تین فرقیں پردہ ہو جائیں گے یہودی سطر پر ایک نصرانی سطر پر دو اور ہم تہتر دیکھتے نہیں ہمارے اندر بلکل پیشن گوئی برابر ہے ہر دن ایک فرقہ نمودار ہوتا ہے ہاں پہلے جو تھے وہ تھے لیکن آج کے زمانے میں ٹرپلیکین میں بھی آپ گھروں کا دروازہ مسلمانوں کا کھٹ کھٹ آئیں گے ہر گھر میں سے ایک فرقہ نکل آئے گا ہاں جو اپنے آپ کو خالی مسلمان پر اقتفا نہیں کرے گا ساتھ میں کچھ لگا کہے گا رشتوں میں بھی آپ بات چلتی تو فرقے پہلے پوچھتے ہیں ہاں شادی بیعہ میں بھی آپ چلے جائیں اور لڑکا لڑکی کا رشتہ ہو آپ پوچھیں کہ رشتے کے لئے آئے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ ہنفی کی شافی کی بھائی بھائی بریلوی کی دیوبندی کی بول نقش بندی کی سہر وردی کی بول دو پھر اس میں دیوبندی گئے تو حیاتی مماتی کی بول دو پھر اس کے اندر الگ نقش بندی ان میں بھی ہیں کتنے فرقے ہیں پھر اس کے علاوہ کے فرقے آج کے موجودہ دور میں ایٹو زیٹ باس فرقے جو تھے وہ اردو عربی میں رکھے آج کے دور میں ٹیمل میں بنتے ہیں اور انگلیش میں بنتے ہیں ہاں یم ایم کے ٹی جے پی جے اور پتہ نہیں کیا کیا جے روزانہ بنتے رہتے ہیں ان کے الگ فرقے بنتے ہیں پہلے ایک تھا پھر اس سے ٹوٹے چار بنے چار سے ٹوٹے پانچ بنے آج ہر کوئی ایک دعویٰ کر رہا ہے انہی کا کیا ہے پروردہ شاگرد وہ خود ایک فرقہ بنائے بیٹھا ہوا ہے تو یہ فرقے جو اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ یہ تہتر ہوں گے لیکن ساتھ میں کیا کہا وہ یاد رکھو یہ کبھی نہ بھول نہ کہا کہ سب جہنمی ہے سب جہنم جائیں جتنے فرقے ہیں سب جائیں گے جہنم میں سوائے ایک سوائے ایک سب جہنم آنک بند کر کے مجھے یقین ہے میرے رسول پر میرے ممبر پہ کھڑے ہونے پہ مجھے شک ہو سکتا ہے میرے بھائیو اللہ کے رسول کے اس قول پہ مجھے کوئی شک نہیں کہ سب جہنم ہی ہے سوائے ایک کے پوچھا اللہ کہ رسول کون یہ کون ہیں نشانی تو بتلا دیجئے نا تاکہ ہم کے رسل اجتناب کریں اور وہ فرقہ جو ہے اس کو دیکھ کر اس میں شامل ہو جائیں من ہو میرے رسول اللہ کون ہے اللہ کے رسول کہا کہ مان علیہ و اصحاب ہاں نشانی ایک ہے کہا کہ مان علیہ و اصحاب ابن ماجہ کی روایت ترمیزی کی روایت دوسرے کئی اور کتب حدیث کے اندر یہ روایت آئی ہے جس میں فرمایا مان علیہ و اصحاب میں جس پہ ہوں اور میرے صحاب دیکھ یہ بات اگر مکمل ہوتی تو اللہ کے رسول اتنا بھی کہہ سکتے کہ میں جس پہ ہوں مان علیہ نہیں کہا اللہ کے رسول کہا کہ مان انا علیہ و اصحاب سہی دین سرات مستقیم جو جانے والا فرقہ ہے وہ کون ہے جس کو میں بھی مانتا ہوں یعنی مجھے بھی جو لوگ مانتے ہیں میرے ساتھ میرے صحابہ کو ہی مانتے اب جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے صحابہ غازب تھے میں صحابہ کو نہیں مانتا صحابہ کے فہم کو نہیں مانتا میں قرآن حدیث خود میں سمجھ کے کروں گا یاد رکھ کو پکا گمراہ ہے اس کی گمراہی پہ مجھے کوئی شک نہیں جو کہتا ہے صحابہ غلطیاں کرنے والے غازب تھے ان کے اندر لڑائیاں ہوئی وہ گنے گار تھے وہ چاپلوس تھے وہ منافق تھے یا ان کی سمجھ میں نہیں مانتا ایسے سب کہنے والوں پر اللہ کی لعنت اور جتنے فرشتے ہیں ان سب کی لعنت تمام مسلمان اچھے لوگوں کی لعنتیں بھی اس پر ہے جو اصحاب رسول اللہ کو میار حق نہیں مانتا یہ عقیدہ ہے ہمارا اگر کوئی رکھو وہ گمراہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے گمراہی بتاتے ہوئے حق میار کہا تو کہا میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں صحابیت کو در میان سے نکال ہو اور کہو کہ صرف اللہ اور اس کا رسول کافی ہے تو پھر تو یاد رکھو کہ اس کی گمراہی میں کوئی سوال یا نشان نہیں آج کتنے فرقے ہیں جو بڑا درد رکھتے ہیں دین کا بڑے بڑی جماعتیں ان کے بیچے لگی ہوئی ہیں اور بہت سے ان کے اقوال لوگ وہی کی طرح مانتے ہیں ٹیمل کے اندر بھی بہت سفر لیکن سب کہنا کہ ہم صحابہ کو کچھ نہیں سمجھتے جو وہ بھی ہمارے طرح انسان ہیں ہم صرف کتاب و سنت کو سمجھیں گے یہ میار نہیں صحابہ ہوئی ان کے اندر بھی رشا کشی ہوئی ان کے اندر بھی پرابلم ہوئے اور ان میں ایک غلط تھا ایک صحیح تھا تو پھر تو کیا ہے ہم کیسے غلط کا ساتھ دیں گے یاد رکھو ہمیں ان کے عمل سے نہیں ان کی صحابی سے محبت ہے بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم ترین یونک سوال اٹھایا ہوں میں آج غور سے سننا سب سے پہلی چیز سمجھ لو صحابی ہے کون ہاں صحابی کس کو کہتے ہیں میں نے جب کہا کہ صحابہ کی مدافعت کرنا ان کے حق کو لے کر دینا ان کے حق کے لیے لڑنا ایمان کا حصہ ہے کہا کوئی بھی صحابی تو کیا منافقین کو بھی تم جنتی کہتے ہو جو اللہ کے رسول کے دور میں تھے نہیں میرے بھائی تم نے سمجھنے میں غلط کی ہے پہلے صحابی کونے سمجھ لو صحابی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو حالت ایمان میں اور مرہ بھی حالت ایمان میں منافق اس سے نکل گیا اس کی موت حالت ایمان میں نہیں ہوئی اسلام تو لائیا ہو موت اسلام پہ نہیں ہوئی اسی واسطے ابو جہل ابو لرب سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے صحابی نہیں ہو سکتے کیوں وہ حالت ایمان میں اللہ کے رسول کو دیکھے نہیں حالت کفر میں دیکھ حالت ایمان میں دیکھا ہو اور حالت ایمان ہی میں انتقال کیا من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ومات على الاسلام یہ صحابہ کی تعریف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو حالت ایمان میں اور پھر مرابی ہو حالت ایمان میں عبداللہ ابن جہش کے بھائی تھے عبداللہ ابن جہش جو اسلام لائے حضرت زینب بنت جہش ام المومنین کے بھائی ہیں لیکن حبس جا کے کافر بن گئے عیسائی بن کے مر گئے ان کو کوئی صحابی نہیں کہے گا کیوں اسلام تو لائے حالت ایمان میں بھی دیکھا لیکن حالت ایمان میں مرے نہیں کفر پہ مرے عیسائی بن کے مرے تو وہ صحابی نہیں ہے صحابی صرف وہ طبقہ ہے جو ایمان کے ساتھ اللہ کے رسول سے ملاقات کیا ہو دیکھا ہو نہیں کیونکہ دیکھا ہو کا شرط لگائیں گے تو پھر تو بہت سے نابی نہ صحابی نکل جائیں گے جو دیکھے نہیں ہے عبداللہ ابن امہ مقتوم ہے جو دیکھے ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ سلم اس عباس تباز علماء کہتے ہیں کہ دیکھا ہو نہیں ملاقات کیا ہو یا نہیں تو اللہ کے رسول نے دیکھا ہو جیسے عبداللہ ابن امہ مقتوم کو اللہ کے رسول نے دیکھا لیکن انہوں نے نہیں دیکھا تو صحابی ہے کون جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم پر حالت ایمان میں ملاقات کیا حالت ایمان میں انتقال کیا وہ ہے صحابی اب یہ صحابیت کا درجہ ملتے ہی وہ اتنا عالی بنتا ہے ایک عمل بھی نہ کرے کروڑوں عبدالخادر جیلانی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کروڑوں امام بخاری بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیا عمل کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا عمل کیا تھا اللہ کے رسول کی صحبر اسی واسطے صحابہ کو عمل سلینا دینا نہیں ہمارا ایمان ہماری محبت اللہ کے رسول کی معیت کی وجہ سے ہے ان کے عمل سے نہیں جب ان کے عمل پر گفتگو کیوں انہوں نے ایسا کیا جنگ جمل میں شرکت کی جنگ صفحین میں یہ ہوا حضرت معویہ حضرت علی لڑے حضرت عائشہ حضرت علی لڑے ان تمام باتوں پر گفتگو کیوں کیونکہ ان کے عمل سے لینا دینا ہی نہیں ہے ایک دوسری مثال سمجھاؤ آپ کو یہ مثال سمجھا کہ ختم کر دیتا ہوں سیدھی سیدھی بات کہوں تو صحابہ اصل میں قصبی نہیں ہے صحابیت وہبی ہے آپ پوچھیں گے یہ کیا چیز ہے قصبی کا مطلب ہوتا ہے انسان کوشش کر کے کما کہ لے لینا وہبی کا مطلب ہوتا ہے عطا ہو جانا جیسے نبی قصب سے نہیں بنتا ویسے ہی صحابی بھی قصب سے نہیں بنتا وہب سے بنتا ہے کیسے کوئی شخص بہت اللہ والا بہت دیندار بہت نمازیں پڑھتا 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 کوششیں کرتا کرتا نبی بن جائے گا کیا نہیں بن سکتا نبوت کیا ہے قصبی نہیں وہبی ہے جس کو چاہے رب دے دے حضرت موسیٰ آگ لینے گئے تھے اللہ نے ان کو انتقاب کرنا چاہا نبی بنا دیا ہاں وہ کون سا اول دن سے اسی کے لیے تیاری سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ مجھے کب نبوت دے گا مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے نہیں بلکہ ان کو بتا بھی نہیں تھا کہ نبوت ملنے والی ہے وہ تو تھن کی رات تھی اور ساتھ میں بی بی تھی تھن سے پریشان تھے راستہ بھی بھول گئے تھے وہاں آگ دیکھی حضرت موسیٰ نے کہا کم از کم میں جا کے آگ ہی لے آتا ہوں اگر کوئی نہیں تو کم از کم وہاں کوئی انسان تو آگ جلا رہا ہے میں جا کے کیا ہے اس سے راستہ ہی پوچھ کے آتا ہوں لیکن آئے وہاں تک فلما آتا نودی یا موسیٰ بکارا گیا موسیٰ انی انا رب مل گئی نبوت میں تیرا رب ہوں آگ لینے گئے نبوت مل گئی اللہ کے رسول تو غار میں بیٹھتے تھے جو لوگ جاتے تھے ان کو ستو پانی پلاتے تھے بتا بھی نہیں تھا کہ نبی بننے والے اللہ کے رسول کو نبوت مل گئی کوئی یہ نہیں کہا یا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے ہم نے تاریخ میں سیرت کی کتاب میں پڑا ہو کہ اس نے اول دن سے محنت شروع کر دی کہ مجھے نبی بن آئے اس واس سے بڑا خیرات کیا بڑے ہی کیا ہے عبادت کی تحجت ذکر عذکار آخر کار بڑھتے بڑھتے نبی بن گئے نبی کا سبی نہیں ہے وہبی ہے جسے چاہے دے دے رب دے دیا اس پہ کسی کا کوئی سوال نہیں ہو سکتا بی عینی اسی طرح صحابی بھی کسبی نہیں ہے وہبی ہے جس کو چاہے بنا دیا بلال حبشی حبش کے رہنے والے جن کو کچھ سلیقہ نہیں اللہ کے رسول کا صحابی بننا تھا بن گیا مسئلہ ختم جب رب نے ان کو عمال کے بنا پر اٹھا کر صحابیت نہیں دی تو تم کون ہوتے ان کے عمل کو لے کر ان پر ڈیگریٹ کرنے والے تنس کرنے والے میرے بھائی وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کے صحابہ بنے اللہ جس کو چاہا صحابیت کے درجے پر رکھا اور کوئی اتقیہ کوئی کہہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ایمان بناتا ویسے ہی ہمارا ایمان ہو اور ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر رکھے جب اٹھائے تو کلمہ توحید لا الہ اللہ کے ساتھ اٹھائے حضا و باللہ توفیق صلی اللہ و سلم على نبینا محمد اسأل اللہ لیو لکم و لسائر المسلمین من كل ذنب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر ہفتہ بعد نماز عشاء یہاں پر عشاء نو دس کو ہے نو دس کو عشاء ہوتے ہی دورہ ترجمہ قرآن ایک گھنٹہ تقریباً ساڑھے نو سے ساڑھے دس تک مسلسل رکھا جائے گا انشاءاللہ بعد نماز عشاء ایک گھنٹہ تفسیر دورہ ترجمہ قرآن کا جو تسلسل باقی ہے وہ شروع ہو جائے گا اور یہ ہر ہفتہ رہے گا انشاءاللہ آپ لوگ اس میں زیادہ شریک ہوں خواتین کے لئے بھی پردے کا معقول انتظام ہے فجزاکم اللہ وحسن الجزا و السلام و علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ